دنیا تیزی سے بدل رہی ہے مسنوی زہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آمد کے ساتھ بہت سے کام جو کبھی انسان کرتے تھے اب خودکار مشینوں کے ذریعے تیزی سے سستے اور زیادہ ترستگی کے ساتھ مکمل کیے جا سکتے ہیں مگر مسنوی زہانت سے آنے والی اس ترقی کے بعد عالم دنیا میں کام کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوی زہانت دنیا بھر میں ملازمتیں سنبھال لے گا اس کی مضامرات نہ صرف روزگار کے مواقع بلکہ فرد کی حیثیت سے ہماری آزادی پر بھی ہیں ہم دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ممکنہ طور پر عالمی سطح پر روزگار کی منڈیوں کو نئی شکل دے سکتا ہے امریکہ جیسے ممالک سے لے کر ہندوستان جیسے ترقی کی راہ پر گامزر ممالک تک ہم دیکھتے ہیں کہ آیا باز سنتوں میں آٹومیشن انسانی محنت کی جگر لے سکتی ہے اور اس پر غور کریں کہ حکومتوں کو کارکنوں پر کسی بھی ممکنہ منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم ان طریقوں کا جائزہ لیتے ہیں جن میں لوگ زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی معیشت کو اپنانے اور فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں ایک ایسا مستقبل جہاں انسانیت کی اپنی طاقت اس کی آسانی اور رکاوٹ کے درمیان موقع کو پہچاننے کی صلاحیت میں ہے مسنوی زہانت یا مختصرن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا ایک تیزی سے اُبھرتا ہوا شعبہ ہے جو ایسی ذہین مشینیں بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو کام کو انجام دینے کے قابل ہوں جن کے لیے عام طور پر انسانی زہنمت کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہماری زندگی کا تیزی سے اہم حصہ بن گیا ہے جو کائنات کی وسطوں تک پھیلا ہوا ہے مسنوی زہانت کی تعریف کسی بھی ایسی مشین کے طور پر کی جاتی ہے جو خودمختاری سے فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا کو جان کر کام کر سکے اور تجزیہ کر سکے خود چلنے والی کاروں سے لے کر منفیکچرنگ پلانٹس میں روبوٹس تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سب دنیا بھر کی بہت سے مختلف سنتوں میں استعمال ہو رہے ہیں دہی بنانے سے لے کر یوگا سکھانے تک ہر چیز مسنوی زہانت والی مخلوق کے ہاتھوں میں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ صرف چند ایک افراد ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پیدا ہونے والی نوکریوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے المختصر یہ کہ انسانی صلاحیتوں کی اس حالت کی وجہ سے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے